ناظرین اکرام اسلام علیکم ادھم مشاہرے کے ساتھ آپ کا میزوان عالم فاضل حاضر خدمت ہے آرابہ بھائی دیکھئے اردو جو ہے وہ نہائیت شائستہ زبان ہے لیکن ہمارے محلے میں جو شائستہ رہتی ہیں وہ انتہائی ناشائستہ گفتگو کا مظاہرہ کرتی ہیں بارحال ان کے کیا کہنے لیکن کیونکہ یہ میٹھی عید ہے اور اردو بھی انتہائی میٹھی زبان ہے اور اردو تو اتنی میٹھی ہوتی ہے کہ اگر آپ دو گھنٹے اردو میں باتیں کریں تو آپ کے ہونٹوں میں مکھے بیٹھے لگ جائیں گے تو ہم نے اس میٹھی عید پر مٹھاس کی چانچنی کو دوبالہ کرنے کے لیے اس اردو مشاہرے کا احتمام کیا ہے اور یہ ادھم مشاہرہ یقیناً آپ کی اس مٹھاس کو دوبالہ کر دے گا تو میں اپنے موجز مہمانہ نے گرامی کا تعرف کرانے سے پہلے خالصتاً اپنے کچھ شیر آپ کی خدمت میں پیش کر دینا چاہتا ہوں اور میری جو ساتھ میں لوگ ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ اپنی بھاری کا انتظار کریں ہماری بھاری ہے تو سب سے پہلے ہم عید کا قطع آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں کہ بھئی آتے مچا رہی ہیں آتے مچا رہی ہیں ادھم آج اید ہے آتے مچا رہی ہیں ادھم آج اید ہے مشکیدہ بن گیا شکم آج اید ہے اگلا مصرہ ملاحظہ ہو کہ بھئی اپٹن ملے سوئیوں کا اور دودھ سے نہائیں رگنے بدن چھواروں سے آج اید ہے باری سے باری بہت نوازی شاہد کی ایک اور قطع ملاحظہ کیجئے بھئی مہنگائی کی بلا میرے تن سے لپٹ گئی بھئی مہنگائی کی بلا میرے تن سے لپٹ گئی غربت میری کچھ اور سمٹی سمٹ گئی مہنگائی کی بھلا میرے بدن سے چمٹ گئی غربت میری کچھ اور سمٹی سمٹ گئی اٹھارہ بچے لے کے وہ پہنچے ہیں میرے گھر اٹھارہ بچے لے کر وہ پہنچے ہیں میرے گھر وہ عید جب ملے میری جیب کٹ گئی یہی ہونا تھا بھائی آپ نے اس تکلیف کو سہنے کا جو مظہرہ کیا ہے بغیر کسی دوائی کے ہیں بھائی اس سے پہلے کہ میں اپنے پہلے شاعر کو دعوت کلام دوں میں ایک اطلاع آپ کی خدمت پر گوشت گزار کر دینا چاہتا ہوں کہ بھائی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک نشست جو ہے وہ خالی ہے اس نشست پر ہمارے انتہائی قابل احترام اور بزرگوار شاعر تشریف فرما ہونے چاہتے تھے لیکن کچھ مجبوریوں کے تحت وہ ابھی تک یہاں نہیں پہنچے ہیں ممکن ہے کہ ان کی آمد کچھ دیر میں متوقع ہو تو آپ ذہنی طور پر تیار رہیے گا آگئے 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 کوئی آئے تو ہیں بھائی غالباً فہاب بھائی کوئی چلا رہا ہے یا خود چل رہے ہیں بھائی نشست تو یہ تھی ان کی غالباً فہاب ادھر آئیے بھائی بزرگوار ہم تو آپ کو بزرگوار کہہ رہے تھے لیکن آپ اس بزرگی میں بھی بار کرنے سے نہیں چھوک رہے ہیں مممممممممممممممممممممممممممممممممممممم جی کتے فرم these صاحب آپ کی نشست غالباً یہ ہے بلکہ یقیناً یہی ہے تشریف لائیے صاحب آئیے کوشش تو کی تھی آئیے 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 بھائی اس بزرگی میں بھی چال چلن کا جواب نہیں ہے بھائی بھائی ناظرین چونکہ تمام نشستیں جو ہیں وہ پور ہو چکی ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ اس پور مزہ او دھم شائرے کا آغاز بھی کیا جائے تو میں سب سے پہلے دعوت دیتا ہوں اپنے پہلے مہمان شائر کو ارز کیا ہے بھائی آپ کی باری نہیں ہے بھائی آپ اپنی باری پہ آئیے جی 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 جان واقعی ہے غالباً یہ دادے مفارقت دینے کے ارادے ہیں آپ کے بھائی میں چاہتا ہوں کہ ہمارے پہلے جو شائر ہیں وہ چونکہ ایک ناکام عاشق ہے ڈیہا اشک کے سمندر میں جب غوطہ لگایا بھائی اس کے سمندر میں جب غوطہ لگایا پانی بہت تھنڈا تھا میں باہر نکلایا ہاں 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 سنیے سنیے بابا دیکھیں بھائی 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 یہ غالباً جو ہے وہ کچھ ہی دیر میں غالباً ہونے والے لگ رہا ہے ہمارے محلے میں ایک مولی صاحب تھے انہوں نے اپنی گرل فرینڈ کو بارہ بجے کا ٹائم دیا اور وہ نہیں آئی تو پتہ ہے انہوں نے کیا کیا انہوں نے مسجد کے لاؤڈ سپیکر سے اعلان کیا حضرات رات کے بارہ بچوں کے ہیں اعلان ختم ہوا آج HARR luckily حظیر محفل اور ناظرین کرام ۔ ایک میکس بھئی بھئی پہلے ان کا علاج کرو لے بعد میں مشاعرہ کرو لے آپ ہر جگہ اپنی آمدنی کے ضرورے میں ڈھونڈا کر رہے رہے؟ حظیر اگل آپ کو بھی بھی اankinho محفل اور ناظرین کرام ہمارے آج کے اس ارہم مشاعرے کے پہلے شاعر جناب آشق زخمی کانپوری صاحب بہت شکریہ ہماری نہ ہونے والی محبوبہ کی گلی میں ہر رنگ ہر نسل کے خوفار کتے ہیں توبہ توبہ جن سے اکثر ہماری مدفیر ہوتی رہتی ہے ان کی گلی کتوں کے لیے ان کی شان میں ان کی گلی کتوں کی شان میں ایک نظم ملائزہ کیجئے ارشاد ہے ہم سے بیزار ہوئے تیری گلی کتے ہم سے بیزار ہوئے تیری گلی کے کتے آپس میں یار ہوئے تیری گلی کے کتے گلیوں میں آنا جانا چھوڑ ارشاد ہے مجھ سے بیزار ہوئے تیری گلی کے کتے آپس میں یار ہوئے تیری گلی کے کتے کیسے ہم پھاند کے دیوار تیرے گھر آتے مشکل ہے بھائی شب کو بیزار ہوئے تیری گلی کے کتے ملائزہ فرمائیے بھرتی ہونے لگے رنگروٹ یہ عاشق کے خلاف ایک سے چار ہوئے تیری گلی کے کتے کتنے جڑوا ہو کتنے جڑوا ہو غالبان صاحب ارشاد سنایا تی خوشامت میں جو روٹی اسے سونگا بھی نہیں ارشاد ہے تی خوشامت میں جو روٹی اسے سونگا بھی نہیں بڑے خوددار ہوئے تیری گلی کے کتے ایک منٹ ان کی آرام کا ٹائم آگیا ہے بھا بھا تو سنیے تو صحیح یہ ہمارا غم ہے اپنے رہنے کو بنا لیے ہیں اپنے رہنے کو بنائیں صفائی سے گھڑے اب تو میں مار ہوئے تیری گلی کے کتے آخری شیر ہے کیونکتے بات کیا ملکل موت آنے والے ہیں میں شیر کی بات کر رہا ہوں کے اپنی بھو بھو میں سنا دیتے ہیں ہم کو راگ گفتگو کا انداز ہے اپنی بھو بھو میں سنا دیتے ہیں یہ سمجھ جاتے ہیں بھئی تہری گلی کے کچھانے بھائی 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 د scares ہم ایک وقفہ چاہتے ہیں اور اس وقفے کے بعد آپ سے دوبارہ ملتے ہیں ہم بھی بیٹھے ہیں بھائی دیکھیں آپ توقف کیجئے ہم وقفے پر ہیں ابھی تک